مقصوص نشستوں کا فیصلہ مولانا فضل الرحمن نے انوکھی چال چل دی سربراہ جی ایو آئی مولانا فضل الرحمن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں ملنے پر رد عمل دیا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے مقصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہتمی رائے آئینی اور کانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے مولانا فضل الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک نظرستانی اپیل کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل دائر نہیں کرے گی تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں وہ انفرادی طور پر اپیل دائر کرنا چاہیں تو ہم ان کو اپیل کا حق استعمال کرنے سے نہیں رکھ سکیں گے یہ ان کا حق ہوگا لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے